اسلام علیکم وارمت اللہ وبرکاتہ کی دعاوں سے اس میں بہت بڑا حصہ رہا اپروہ ہسپیٹل کا زیار باتیں بھائی بچے ہیں بچوں کے لیے بہت نازوں کرتے ہیں اور ایسے میں بہت سارے ہسپیٹل سے جہاں پہ تیر لاکھ تک کی فیس لے لی جاتی ہے اور آئیسیو میں ڈال دیتے نہ ملنے دیتے نہ ہی جانے دیتے نہ دیکھنے دیتے اور ایسے میں کیا علاج چل رہا کیا ہے پتہ بھی نہیں چلتا لیکن یہ اپروہ ہسپیٹل میں کرتے ہیں اور فیس بھی بہت نارمل ہے الحمدللہ ہماری بیٹی شفایاب ہو چکی ہے میں بہت سیٹسفائی ہوا اور پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے میں نے انٹرویو لیا آپ لوگوں سے گجارش ہے خاصتوں سے جو گلف کے رہنے والے ہیں جو ہیدراباد میں ایک اجنبی ہے حالانکہ ان کا اپنا مخام ہے کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں رہتے ہیں لہذا نہیں جانتے اور پھر صحیح ڈاکٹر بھی ٹائم پہ نہیں ملتا الحمدللہ ہم کو ہمارے لوگوں نے بتایا جہاں پہ بہتین ڈاکٹر ہے اور اپوروہ ہسپیٹل بچوں کے لیے مشہور ہے جب میں سیٹسفائی ہو گیا میری بچی الحمدللہ یہاں سے ڈسچارج ہو گئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو بھی لیا اور یہ آپ کامرہ بھی دیکھ سکتے ہیں روم بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ چھوٹے بچوں کی دل جوئی کے لیے سپر ہیروز کی فوٹو لگائی گئی ہے جہاں پہ بیٹ مین سپر مین اور کئی بچوں کی فوٹوز ہیں جس سے بچوں کو بھی دل لگتا ہے بہرحال دوستو میں نے دیکھا دوا کھانا صفائی سترائی میں اور ڈاکٹر نرس اور پورا عشتہ بہت اچھی طریقے سے پیشنس کا خیال رکھتا ہے میں چاہوں گا کہ جتے بھی لوگ گلف میں ہیں اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہوتے ہیں ان کے بچے تو ادھر ادھر جانے کے بجائے لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے بجائے اپرو ہسپیٹل میں دکھائے اور یہاں کے جو ڈاکٹر ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے میرے کو جیسا فائدہ ہوا یقیناً میں ہی چاہوں گا کہ بھئی آپ کے بچوں کوئی فائدہ ہو اور میں ڈاکٹر صاحب کا انٹریو بھی لیا ہوا ہوں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی جو راہ ہے وہ آپ میرے چینل کے پر دے سکتے ہیں اور کمنٹ کے روپ میں آپ ہمیں اڈوائز بھی کر سکتے ہیں آج میں اپرو ہسپیٹل کے ڈاکٹر کے پاس ہوں ڈاکٹر کنانی سار جو کہ ہیڈ ہے اور بچوں کے سپیشلیسٹ ہے بچوں کے لئے بہت اچھی ہے میں جب سعودی سے آیا تو میں بہت پانیشان تھا تو ہمارے ریٹو نے بتایا کہ یہ ہسپیٹل بیسٹ ہے اور یہ سر بھی بہت بیسٹ ہے بچوں کے لئے اچھی ہے میں چاہتا ہوں جو بھی گلف کے جو لوگ ہیں کہ یہ پانیش حاصل ہے تو یہاں آئے یہاں پہ فیز بھی کم ہے اور چوبیس دنڈے یہاں پہ ٹکٹ رکھتے ہیں تو میں سر سے کانتا ہوں کچھ ایک دوالرز ہمارے کا پاہر کیلے شکریہ 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 میرے نام ڈاکٹر آرجو ہے میں ایک ہوجاہ نہیں ہوا مِنی مطلب ملی پیڈیٹک ابھیر روید ملی کے 20 نیرے جو ملی کے ملی دنیل باروں میں میں سینئے پیڈیارٹریشن ڈسی تھی اور پریزیدنٹ اپ پیڈ سیڈیز برانچ اپنے پیڈیارٹریشن کا بھی رائے چھوٹا ہوں تقریباً پندرہ سال سے بہت شدید ڈینگو چل رہے ہیں ہیدراباد میں اور بارش کا موسم میں سٹارٹ ہوتا جیسا جون سے اور تقریباً اکٹوبر اینڈ تک بھی چلتے رہے ہیں ڈینگو آپ جانتے ہوں گے یہ ڈینگو وائیڈس میں چار سیرو ٹیپ سے اور ایک پرسن تو لائف میں چار بار ڈینگو سے سفر ہونے کا چانس ہے اور جب سیکنڈ ٹائم ڈینگو آتا بیٹوین ناؤ اور بارہ سال کے بیچ میں وہ اس ٹائم میں تھوڑا شدید رہتا اور یہ مچھر ہیڈیس ڈی جیٹی مچھر بلکے وہ مچھر سے کھا ہوتا یہ مچھر سپیشل کیا بڑھا تو یہ آرلی مارنگ کھاڑتا جب ڈی بریک ہوتے ہیں ڈی بریٹ کا مچھر ہیڈ اور فریش وارٹر میں ملٹیپلے ہوتا تو اس لئے گھر میں فریش وارٹر سٹیگنیشن نہیں رہے جیسا وہ نارل کے اس میں یا ٹائروں کے اس میں یا ورہیڈ ٹائم کے سمپ اس میں اگر پانی کٹا ہے سٹیگنیشن ہے تو فریش وارٹر میں مسکیٹوں ملٹیپلے ہوتا تو اس لئے فریش وارٹر کا ہی بھی آج با جو نہیں رہے ویسے دیکھنا وہ ایک فریش وارٹر میں ملٹیپلے ہوتا تو فریش وارٹر میں ملٹیپلے ہوتا تو ملٹیپلے ہوتا تو پیشنس کو کامپلکیشنس ہونے سے پہلے بچانا پڑا ہے اکثر کامپلکیشن مطلب بچے پیشن شاک میں جانا کبھی بلیڈنگ ہونا یہ سب رہتا ہے اور اس میں اچھے ڈیل ہی جو ہے پیشنٹ کاؤنٹ مانیٹر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کا بی پی بلڈ پیشن ان کا پرکیشن بلڈ سکریشن کائسا ہے یوڈنیشن کائسا ہے یہ پیشنٹ سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کے مند میں کیا رہتا ہے پیشنٹ کا گرتے ڈج جاتے پپایاں کپتہ کھلاتے میڈسن دیتے پیشنٹ چڑھاؤں بولتے پیشنٹ 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 بہت ریلی ضرور پڑتا ہے دس آزاد سے نیچے گیرے تو اس سے زیادہ بی پی اگر میٹن نہیں ہو رہا باڑی میں پانی جمع ہوا اور شاک میں ہے سانس کی تکلیب ہے اس کو منٹر کر کے ایک دو تین دن اچھا منٹر کر رہے تو خطرے سے ڈل جاتا ہے تقریباً بارہ سال سے ہم ڈنگو کیسے سے کر رہے ہیں اپورو آسپل میں اور almost up to 100 km کے اندر ریلیس سے پیشنٹ آتے رہے تھے ہم بینہ ایسیو سے منٹ کرتے اب تک میرے یہ ایکسپریریس میں بہت کم کیسے کو ایسیو کا ضرورت پڑا اور میرے میرے ٹیم ڈاکٹر اپورواب ڈاکٹر فہد ایی Sung K 흿拙 جیپ ڈلجو کیسے کو ایکسپریریس کرنے کی ہے این آران پڑا اور میرے ایکسپریریس کریں گے ہم بہترین کو اپوروکھ زیارہ کرتے ہم کم کریا s بھی نہیں دیتے ہم بہتتے ہمfahr mystical دنگو میں ہم کافی ایکسپرینس کے اندل کرنے کے لئے کافی نام کرتا کمائے we are committed to giving good treatment ethical treatment affordable treatment for anybody for all classes of people thank you very much میرا hospital 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 میں ہم میرا hospital کو lightning شیوروں ہم میرا کو دنگو میرا ا میرے ہمارا سنکھوں کے اس آخری کو زیادہ ڈیجائیں ہم هوی مجھے ڈیجائیں سب سے ہماری روح کرو ہم سب سے زیادہ یا لمحکم کی جب اللہ اللہ تعالیٰ کی رہمت ہے اللہ تعالیٰ کو بیٹا دیتا ہے جا آپ سے باعب کی مدد کرتا اس درست طرح کہ میں تیرے باپ کی مدد کرتا ہوں تو سر کی بیٹی ہے ان کے نام پر ہسپیٹل ہے تو میڈم میں چاہتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ یہ ہسپیٹل رحمت ہے کیونکہ اکثر لوگ بلتے ہیں بیٹی رحمت ہے کہ ہمارے پروفٹ کا بیٹی ہے تو جب میں دیکھا بڑی عمر کا ہوں گے تو بچی ہے تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو فضل آپ کو جس ایسا لیک ہے یا آپ کو لکشمی ہمارے پاس بولتے ہیں فاطمہ نے بہت ریسپیکٹ تو بیٹی کو ریسپیکٹ دینا ہمارا پروفٹ نے بتایا تو لوگوں بلتے ہیں بیٹی ریسپیکٹ دو بیٹی نحمت ہے اللہ بولتا ہے میں تیرے باپ کے ساتھ ہوں میں تیرے باپ کی مدد کرتا ہوں تو آپ ہمیشہ اللہ کی رحمت بھگوان جو بھی بولتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو میرے بڑا خوشی ہوا جب میں آپ دیکھا بیٹی کے اوپر ہسپیٹل ہے تو میرے پول چار بیٹیا تو میں بہت خوش ہوا تو میرے بہت خوش ہوا ہم تو ڈاکٹر ارجون سے ہی ٹریننگ لیے جیسے سر بولے سر کے اندر ہی ٹریننگ کرے ہم درد سے دل سے ہم درد سے دل سے ایتھکل کل میں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا جھگڑا بھی کرا پہل تو محفی چاہتا ہوں جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اچھی طریقے سے سمجھایا تو میں کل جانے کا آج گیا لیکن آج میں خوشی سے جا رہا ہوں آج میرا بچھی اچھا ہو گیا میں سب لوگوں سے جتنے بھی لوگ گلف کے اندر ہیں چاہے سعودی عرب ہو UAE ہو دبائی ہو آپ لوگوں کو چاہیے ڈاکٹر اپورو ہسپیٹل ہے بچوں کے لیے بیسٹ ہے بیسٹ ڈاکٹر ہیں یہاں پہ آپ آئیے کبھی بھی کسی خصم کا عظم دل آپ بھی سیٹس پر اکی جائیں گے شکریہ